سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلی اور تین مرتبہ پاکستان کی خاتون اول رہنے والی کلسوم نواز کو عملی سیاست سے دلچسپی تو نہیں تھی لیکن شوہر اور پارٹی کو مشکل وقت میں ہمیشہ عملی جدوجہد سے سنبھالا دیا شوہر کی خاطر تحریک بھی چلائی اور گرفتاری سے بھی نہ گھبرائیں تین پار پاکستان کی خاتون اول بننے کا احساس رکھنے والی بیگم کلسوم نواز اچھے برے وقت میں نواز شریف کی بہترین ساتھی ثابت ہوئی انتخابی مہم سے لے کر جلاوطنی کے دور تک ہر تحریک میں مسلمی قنون کی آواز بنی بیگم کلسوم نواز کو انیس سو نوے انیس سو ستانوے اور پھر دو ہزار تیرہ میں پاکستان کی خاتون اول بننے کا اعزاز حاصل ہوا جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاؤ کے بعد جب نواز شریف کو جیل جانا پڑا تو ان کی رہائے کی مہم چلانے کے لیے کلسوم نواز سیاسی میدان میں سرگرم ہوئی سال انیس سو نینانوے سے دو ہزار دو تک پارٹی کی سربرا رہی اور مشکل وقت میں اپنے خاوند اور پارٹی کارکنوں کا بھرپور ساتھ دیا نواز شریف کی گرفتاری کے خلاف انہوں نے کاروانے تحفظ پاکستان ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا جس پر انہیں آٹھ جلائی دو ہزار کو نظر بند کر دیا گیا مگر بیگم کلسوم نواز چند لیگی کارکنوں کے ہمراہ جیل روڈ انڈرپاس پہنچ گئیں جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو ناہیل کیا تو ان کی خالی نشست پر کلسوم نواز زمنی الیکشن کے لیے کھڑی ہوئی لیکن الیکشن سے قبل ہی کینسر کے باعث علاج کے لیے لندن چلی گئیں ستمبر دو ہزار سترہ میں ہونے والے زمنی انتخاب میں بیگم کلسوم نواز نے تحریک انصاف کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں کامیابی تو حاصل کی لیکن لندن میں زیر علاج ہونے کے باعث حلف نہ اٹھا سکی